بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتینوں حضرات دور حاضر کا انسان چاروں اطراف سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے ہم میں سے بیشتر افراد اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ذہنی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا ہیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر روز کسی نہ کسی نئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چالیس اصول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو روزانہ کم از کم ایک سو بار استغفار کیا کرو اکامت اور آزان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو زیادہ سویا نہ کرو زیادہ نیند یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے گدہ گروہ کا پیچھا نہ کیا کرو غربت میں صبر کیا کرو کبھی غرور نہ کرو غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کا شخص سے کیا کرو اکیلے سفر نہ کیا کرو اچھے کاموں میں دوسرے کی مدد کیا کرو کسے کے بارے میں جھوٹ نہ بولو ایڈیاں مار کر نہ چلا کرو ایڈیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو ٹھہر کر ساخ بولا کرو تاکہ دوسرے تمہاری بات کو سمجھ سکیں دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو اپنے دوستوں کو اپنا دشمن نہ بناو بیت الخلا میں باتیں نہ کیا کرو دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو لکڑی کی کوئلے سے دانت ساف نہ کرو رفعہ حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو اپنے ہاتھوں کے کڑاکیں نہ نکالا کرو جوتے پہنے سے قبل انہیں جھاڑ لیا کرو مو بھر کے نہ کھایا کرو کیونکہ اسے میدے پر ذمہ داری بھڑ جاتی ہے کھانے کو سونگا نہ کرو کھانے کو سونگنا بد تہزی بھی ہوتی ہے گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو اندھیرے میں مت کھایا کرو اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے اپنے بائے ہاتھ سے کھانا نہ کھایا کرو مو سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ ان لوگوں کے درمیان نہ سویا کرو جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو فجر اور اشراق اثر اور مغرب اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین